www.attableek.com the revival of ایمان اس نے کچھ حضرت کے حالات نہیں دکھنا جائے گا اور انشاءاللہ تعلیمی اور پھل بھی جو مشورے دے جا سکتے ہیں تعلیمی کو وقت بہت مختصر ہے معنیوں کا بھی اولی کے بعد پھر جہلی واپس جانا ہے اور پھر صبح بلائے گا بھی واپسی بھی 15-20 منٹ 20 منٹ انشاءاللہ حضاب ہوگا آپ ادرات آج بجائے جسمانی تفریق ہے اپنا وقت بہتانی تفریق میں دے ٹھیک ہے آگے حضاب کے موائی سے اور لیانا سے فائدہ ہوگا ماشاءاللہ ہمیں انتینے بہت سے وہ قرآنے ہو انہوں نے شیخ الحدید عمانہ ابنو صاحب کو یہاں بھی ایک اور تشریم لائے ہوئے دکھا ہوگا اور یہاں پھر کسی اور دکھا پر خیادت کی ہوگا اللہ تعالی منٹ کو بہت عجیب و غریب صفحات سے نوازہ تھا سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس دور میں حدیث کی وہ پہچان ملے ساری زندگی ان کی حدیث کے بتارے میں ملے اللہ نے شرط دیا ان کو کہ پچاس سال مخالی شریف کا درست ایک ہی ادارہ جائے کر دیا حقوں لی مخالی شریف کو جس طرح سمجھنا چاہئے اور سمجھانا چاہئے جس طریقے پر بوری دنیا بن جائے عرب کے بڑے بڑے بودلہ اور علماء یہ اعتراف کرتے ہیں کہ اس دور میں بخاری شریف کو صحیح سمجھنے بڑے اب مہو صحیح بخاری بیہاد العاصر حضر شیخ الحدیث حضیٰ معنی صاحب یہ عربوں نے اعتراف کیا اس کے تراجیل پر اس کے اقواہ پر اس کے قوائد پر نظمی گہلی نظر حضر شیخ رحمت اللہ علی کی تھی اس وقت کسی اور اور پورے ہندوستان حدیث کے اسے سلے میں وہ کلکل یکتا سمجھے گئے اللہ اللہ کا شکر رہے کہ ہمیں ان سے وابستہ رہنے کا موقع الحمدللہ بہت سفار حضر میں حضرت 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 لے گئی لیکن عالم کے آسا ان کے قام سالہ زندہ رہیں گے حضرت محنان ترحیم صاحب ان کے ان مخصوص شاگل دونے جب حضرت انگلین کا اور حرمین کا سفر کرتے سے بہت سے اذکار میں حضرت خصوصی حادیم ہو جائے دیں حضرت کو اپنے ہاتھ سے فیلانا حضرت کے حمد حقمہ دینا یہ مہنائی کام کا حضرت علم حضرت بات کی قبول فرمائے مستاذ کا پید ان کے قلب میں مقیم سے پورے عالم فرمائے میں بس صدقات دوں گا موآل نظی علیہ شکر اللہ تک دیر حافظ سلام اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونسلی الى رسول الكریم ثم بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلیم الاغ اخبركم بالاجود الاجود اللہ ثم انا اجود غلد بني آدم واجود هم من بعد رجل علم علما فنشر علمه يبعث امت وحده وقال عليه الصلاة والسلام اذا مات ابن آدم انقطاع عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له او كما قال عليه السلام صدق اللہ مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكریم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين والشاكرین والحمد لله رب العالمين دروس شریف پڑ لیں ایک مرسو اللهم صلی على سیدنا محمد وعلى سیدنا محمد کما صلی سیدنا ابراہیم وعلى سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید اللهم مبارک على سیدنا محمد وعلى سیدنا محمد کما بارکتا اللہ سیدنا ابراہیم وعلا لسیدنا ابراہیم انکا حمید مجید میرے واجب الاحترام دوستو مزیروں کو عزیز طلبہ سب سے پہلے تو میں حضرت مولانا کا بہت بہت مشکور ہوں کہ مجھے یہاں آپ کے بیچ میں بیٹھ سنے کا موقع دیا اور دین کی کچھ باتیں کہنے کا حکم فرمایا جب ہم یہاں داخل ہوئے میں نے حضرت مولانا سے ملتے ہی کہا آپ نے تو جنگل میں منگل بنا دیا ہے اطراف میں کوئی عمارت نہیں صورت کے بالکل قریب اور صورت سے باہر ماشاءاللہ بہت پیاری جگہ ملی ہے اللہ فاتھ اس جگہ کو ہمیشہ کے لئے آباد رکھے اور اس میں مزید برکت اور ترقی نصیب فرمائے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب ہی کی دعاوں کی برکت ہے کیونکہ حضرت مولانا نے حضرت شیخ یونس صاحب کے علوم کو دنیا کے چار کونوں میں پھیلا دیا ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش عرب عجم جہاں لوگ حضرت کو جانتے بھی نہیں تھے نام بھی نہیں سنا تھا الیواقیت کے ذریعے سے پہچان گئے کہ یہ تو کوئی بہت بڑے علامہ ہیں اور محدث العصر ہیں بلکہ میں تو کہوں گا محدث العصر سے بڑھ کر اس دور کے امیر المومنین فی الحدیث ہیں مفتی سعید حمد پالنپوری سے پوچھا گیا کہ اس دور کا امیر المومنین فی الحدیث کون ہے انہوں نے کہا سہارنپور میں مولانا یونس صاحب تو واقعی حضرت تو تھے چھپے ہوئے تھے حضرت کہیں جاتے بھی نہیں تھے نکلتے بھی نہیں تھے مدرسے میں پڑھنے کے لئے آئے تو پوری زندگی وہیں پر گزار دی جب آئے تھے تو بیمار ہو گئے تھے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے حضرت ناظم صاحب نے کہا بھئی تم بہت بیمار ہو واپس گھر جاؤ اپنا علاج کراؤ تو حضرت نے فرمایا حضی مرنا ہے تو یہیں مریں گے تو حضرت شیخ نے شیخ زکریہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھئی تم بیمار ہو تو بیماری میں پڑھو گی کیا تمہیں یاد کیا رہے گا تو شیخ یونس صاحب نے فرمایا جو بات کان سے اترے گی وہ دل میں بیٹھ جائے گی جتنا سنوں گا اتنا فائدہ ہوگا تو پھر حضرت شیخ زکریہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا پھر پڑھا رہے ہیں تو حضرت پھر پڑھے رہے ہیں ایسے پڑھے رہے ہیں شادی بھی نہیں کی اپنے گھر آنا جانا بھی کم کبھی کبھار سال دو سال میں چلے جاتے تھے اکثر تو ان کے والد صاحب جونپور سے یہاں آیا کرتے تھے اور حضرت کے لئے گھی بھیجتے رہتے تھے محبت کرتے تھے اور شیخ کہا تو بس یہی اوڑنا بچھونا چھوٹا سا ہجرہ اسی میں پڑھے رہتے تھے جب صحت منت تندروس اس وقت بھی اسی ہجرے میں جب بیماری آئیں اس وقت بھی ایک ہی جگہ بیٹھے رہتے تھے اور ایک ہی وہی اخیر میں تو ابھی کتنے سالوں سے وہی بیٹھا خضرت کی اور وہی آپ کے سونے کی بھی جگہ وہی کھانے کی بھی جگہ وہی نماز پڑھنے کی بھی جگہ بہترین پلنگ ہے لیکن اس پر نہیں سوتے تھے وہی نیچے زمین پر فرش پر ہی سوتے تھے اور وہی پر پڑھنا پڑھانا لکھانا سب کچھ اور درزگاہ میں صرف درز کیلئے جاتے پھر آگے واپس ہوئیں اب کیسی یکسوئی اور تنہائی والی زندگی گزار دی ان کو اسی میں مزہ آتا تھا یہی اچھا لگتا تھا ان کو آج کل ہم لوگوں کو یہ باتیں شاید سمجھ میں نہ آئیں اس لیے کہ ہم لوگ دیجیٹل دنیا میں رہ رہے ہیں موبائل کی دنیا میں رہ رہے ہیں دسٹرکشن بہت ہے ہمارے پاس ادھر ادھر ہم کو کھینچنے والی للچانے والی اپیل کرنے والی چیزیں بہت ہیں موبائل ہے اس پر پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آتی ہیں پھر سوشل میڈیا ہے یہ واتس اپ ہے ٹویٹر ہے فیس بک ہے سناپ چات ہے انسٹرگرام ہے اور لوگ ہر وقت ایسے اس میں مست رہتے ہیں کہ اللہ کی پناہ توبہ الامان الحفیظ شیخ یونس صاحب اپنی کتاب نبراس کی نوٹس لکھا رہے تھے خاتم النبیین کے مضمون پر کچھ حدیثیں جمع کرنی تھی تو وہاں ایک طالب علم ہے محمد صحت اس کو کہا اس نے جلدی سے شیخ فرماتے ہیں اپنے چچا اپنے چچا سے مرہد لیپ ٹاپ کمپیوٹر تو اپنے چچا سے کہا کہ لاؤ تو اس سے ساری حدیثیں نکال کی وہ مجھے کہتا ہے ہاں دیکھی حضرت میں نے نکال دی حدیثیں میں نے کہا ہے تو نے ایک بٹن کے ذریعے نکال دی ایک تھوڑی نکالا جاتا ہے پھر حضرت نے خود کتابیں اٹھوائیں فلان اٹھاؤ فلان اٹھاؤ فلان اٹھاؤ یہاں سے یہ نکالو وہاں سے یہ نکالو تو حضرت نے پورا سارا بہترین ذخیرہ جمع کیا اس کو کہتے ہیں جمع کرنا یہ اس پر تو کچھ لوگوں نے کچھ حدیثیں جو لگنی ہیں وہ ملتی ہیں سارا کہاں ملتا ہے اور یہ محنت محنت نہیں صحیح محنت یہ ہے جو پرانا اپنا طریقہ ہے اس طرح سے پڑھنا اور اس طرح سے تلاش کرنا دھونڈنا یہ چیز اصل ہے تو حضرت نے بڑی محنت سے یہ چیزیں اس زمانے میں اب سے پچاس سال پہلے جب کتابیں بھی کم تھی مدرسے کی کتب خانے میں جانا پڑتا تھا بیٹھے رہتے تھے اور کتابیں ہیں کبھی کوئی کتاب کوئی استاد لے گیا ہے اب اس کی انتظار ہے کہ وہ لائیں واپس تو اس میں سے استعمال کر سکیں کبھی مل رہا ہے کبھی کچھ نہیں مل رہا ہے کبھی یہاں تلاش اور اپنا جو فارغ وقت ہے خدب خانے میں جا کے گزار رہے ہیں اور خوب مطالعہ کرتے ہیں خوب مطالعہ کرتے ہیں بلکہ بعض مرتبہ تو کتاب کے لئے لڑائی ہو جاتی تھی چھپا کر کے کتاب لے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ بعد میں دے دوں گا بعد میں تم لکھ لیں اور کسی استاد نے کوئی کتاب لی تو اس سے جا کر کے وہاں سے اٹھا کر کے لے آتے تھے اور پھر اس کا مطالعہ کرتے تھے تو اس طرح حضرت نے بڑی محنت سے بہت شوق سے لگن سے کڑھن سے فکر سے دھن سے پڑھا تب جا کر کہ حضرت وہ بنے جو حضرت تھے اور حضرت کی یہ علوم سارے کے سارے ایسے ہی خزانوں میں پڑے ہوئے تھے حضرت اپنے آپ کو بہت یہ بہت کم درجے کا کم ترین سمجھتے تھے کہ میں اس لائق نہیں کہ میری یہ چیزیں پھیلائی جائیں بس رہنے دو اس کو مگر اللہ پاک حضرت مولانا یعوب صاحب کو جزائے خیر دے کہ وہ جا کر حضرت سے وہ چیزیں لائے جمع کیا حضرت نے فرمایا کہ اچھا میں دیکھوں گا میں اس کو ڈبل چیک کروں گا اور اس کو تصریح کروں گا مولانا نے فرمایا حضرت وہ تصریح کر لی ہے ہو گیا ہے پھر بھی حضرت نے میں بعد میں دیکھوں گا حضرت مولانا نے یہ کیا کہ وہ کتاب چھاپ دی اس کی ایک جل لاکر نام بھی رکھ دیا ایک جل لے جا کر سامنے رکھ دی کہ حضرت یہ کتاب تو چھپ گئی ہے اب کیا بولیں گے اب جو کھولا تو دیکھ کر بھیر خوش ہوئے مہا ماشاءاللہ اور پھر تو ماشاءاللہ شاباشی دی اور اس کے بعد دوسری جل پھر تیسری جل چار جل الیواقیق الغالیہ کی تیار ہو گئیں اور دوسری دو جلدیں جو ہیں وہ تو خالص عربی اور عربستان میں گئیں تو عرب لوگ بھی اش اش کرنے لگے کہ اتنے بڑے علامہ اور اتنے بڑے صاحب علم اور ایسا تو کم نے کہیں دیکھا ہی نہیں ہے اور واقعی ہم نے بھی استفادہ کیا اس سے آپ پہلی جلد میں آپ دیکھیں تو اتنے بڑے بڑیہ مزامین ہے کہ جس کا کوئی جواب نہیں میں آپ کو ایک مثال لوں جہاں عیسی علی ثواب کا مسئلہ حضرت نے چھیڑا ہے تو کہیں کہیں پر کوئی روایت مل جاتی تھی کہ بھئی جو میں نے ابھی پڑھا صدقت جاریہ علم ینتفعو بھی ایسی ایک کے دکھے روایتیں ملتی تھی لیکن وہاں حضرت نے کم سے کم آٹھ دس صفحات میں عیسی علی ثواب پر کلام کیا ہے اور ایسی ایسی روایتیں لائے ہیں کہ ہم کو کبھی ہمارے خواب و خیال میں بھی ایسی روایتیں نہیں تھی ہم کو وہم و گمان میں بھی ایسی روایتیں نہیں گزری تھی کئی ابو القاسم الخلال کی روایتیں لائے ہیں کئی نجار کی روایتیں لائے ہیں کئی طبرانی کی روایتیں لائے اور فرما اس روایت میں کئی اکابیر کے اقوال لائے ہیں ام اربع کے اقوال لائے ہیں امام احمد رحمت اللہ لے کا قول لائے کہ امام احمد رحمت اللہ علیہ ایک جنازے میں تھے اور ایک صاحب قرآن شریف پڑھ رہے تھے قبر کے پاس تو امام احمد نے کہا بھائی قرآن شریف قبر کے پاس مت پڑھو یہ بیدت ہے وہ صاحب رک گئے امام احمد نکلنے لگے تو ان کے ساتھی تھے ابن ابن حواری غارباً نام تھا احمد ابن ابن حواری انہوں نے کہا ما تقل فی مبشر الحلبی آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں انہوں نے کہا سقت ہن اور ان کے استاد فنا تو کہا سقت ہن تو پھر مبشر حلبی نے مجھے فنا کے حوالے سے نقل کیا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے وسیعت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میری قبر کے پاس قرآن پڑھا جائے تو کہ عبداللہ ابن عمر زیادہ جانتے تھے یا آپ زیادہ جانتے ہیں آپ تو کہنے بھی جات تو عبداللہ ابن عمر تو صحابی ہیں انہوں نے یہ بات کہی نہیں یہ حاشیہ ہے میرا مقصد کہنے کا یہ تھا کہ عبداللہ ابن عمر نے تو وسیعت کی تھی آیتیں اور سور باقرہ کی آخری آیتیں پڑھی جائیں تو انہوں نے کہا ان کے پاس کچھ نہ کچھ ہوگا تب ہی تو کہا تو امام عمر فوراں رک گئے اور اپنے ایک ساتھی سے کہا جاؤ اس کو جا کر کہو کہ بھئی تو قرآن پڑھتا ہے تو صحیح کر رہا ہے معاف کرنا بھی غلطی تو حضرت نے یہ بھی وہاں نقل کیا پھر وہاں حدیثیں نقل کی جو قبرستان میں داخل ہو اور یاسین شریف پڑھے اور کہے کہ ان سب مرگوں کو اس کا ثواب پہنچا دیا جائے تو ایک روایت میں یہ فرمایا کہ وہ تمام مرگے اس یاسین پڑھنے والے کے لئے دربار الہی میں سفارش کریں گے کہ یا اللہ یہ بڑا چادمی ہے اس کی بخشش کر دیگے ایک دوسری روایت میں گیارہ مرتبہ قلو اللہ پڑھ کر عصال سواب کا تذکر آیا اور فرمایا کہ اس میں جتنے مرگے دفن ہوں گے ان سب کے برابر اس کو نیکی ملے گی اب یہ روایتیں ہم نے کہیں سنی نہیں تھی ہم نے زیادہ زیادہ یہ جانتے تھے لیکن یہ روایت حضرت کہیں ابو القاسم الخلال کی کتاب سے وہ سنت کے ساتھ لے آئے اور کا اس کی سنت بھی سوال لیل احتجاب اور اس سے دلیل پکڑ سکتے ہیں تو اب یہ سب مزامین یہ چھپے ہوئے تھے اور حضرت مولانا ایوب صاحب نے اس کو کھول کر امت کے سامنے رکھ دیا بہت بڑا فائدہ ہوا تو اب اس پر ہم یہ کہتے ہیں کہ جو حدیث میں نے پڑھی اس میں نشر علم کا ذکر آیا ہے نشر علمہ یبعث امتن وحدہ فرمایا حضرت شیخ نے مقدمہ اوجز میں اس کو نقل کیا ہے میں تم کو بتاؤں کہ سب سے بڑا سخی کون ہے حضور نے فرمایا سب سے بڑے سخی اللہ ہے اللہ سے بڑا سخی کوئی نہیں ایک روایت میں فرمایا دیکھو جب سے اللہ نے دنیا پیدا کی ہے کتنا خزانہ خرچ کیا سونا چاندی کھانا پینا اور خزانے یہ سب چیزیں جب آدم علیہ السلام ایک تھے تو ان کے خوراک کی ضرورت تھی اللہ اس کو فراہم کرتے تھے انسانیت بڑھتی گئی اللہ بھی اپنے ہی سخاوت بڑھاتے گئے اور اس وقت کتنے بلین ساکھ بلین انسان دنیا میں ہے اللہ سب کو کھلا رہے ہیں پھلا رہے ہیں اللہ سے بڑا سخی کون ہوگا اور پھر فرمایا انسانوں میں سب سے بڑا سخی میں ہوں وَأَنَا أَجْبَدُ غُلْدِ آدَم اولادِ آدَم میں مجھ سے بڑا سخی کوئی نہیں اور یہ بالکل دو ٹوک بات ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دھرتی پر پاؤں رکھنے والے انسانوں میں سب سے بڑے سخی تھے حاتم تائی کبھی کوئی کلاس نہیں حضور کی مقابلے میں سخی آدمی تب سخاوت کرتا ہے جب اپنے پاس کچھ ہو لیکن اپنے پاس کچھ نہ ہو تو کیا کہہ جائے رہا ہے سوری بھائی میرے پاس نہیں ہے لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض مرتبہ کوئی آ تھا تو آپ فرماتے جب وہ خنان سے میرے نام پر قرض لے لو میرے پاس جب کچھ آئے گا تو میں اس کو چکا دوں گا اپنے پاس کچھ نہیں ہے لیکن دوسرے سے قرض لے کر سخاوت کر رہے ہیں کوئی ایسا کرے گا اس کے بعد فرمایا کہ میرے بعد سب سے بڑا سخی کون وہ آدمی جس نے علم حاصل کیا اور اپنا علم پھیلایا اس کو قیامت کے دن اس طرح اٹھایا جائے گا کہ وہ اکیلہ ایک مستقل امت ہوگا ابراہیم علیہ السلام کے لئے کہا انہِ ابراہیم کانا امتا قانتا للہ حنیفا ولم یکو من المشرکین یعنی ایک امت جتنا کام کر سکتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اکیلے میں وہ سب کام کیا تھا آدمی بھی جب علم کی نشر و اشاعت کرے تو وہ ایک مستقل امت کی طرح اٹھایا جائے گا اور اس کو اتنا سواب ملے گا اتنا سواب ملے گا کہ وہ جیسے بڑی امت کو وہ سواب دیئے دائے اتنا سواب اس اکیلے کو ملے گا اس کی خدمت علم اور نشر علم کی وجہ سے اب بعض مرتبہ انسان اپنی حیات میں اپنے علم کی نشر و اشاعت نہیں کر پا تھا تو اس کی وفات کے بعد اس کی علوم کا نشر و اشاعت ہوتا ہے تو اس کے علوم کی نشر و اشاعت اس کے شاگردوں کے ذریعہ ہوتی ہے ہاں اس کے علوم کی نشر و اشاعت کیسے ہوتی ہے شاگردوں کے ذریعہ استاد اپنے شاگردوں سے چمکتا ہے شاگرد اچھے ہوں تو استاد بھی چمکتا ہے لیکن شاگردی مجھ جیسے نالہک ہوں تو وہ اپنے استاد کی نہ خود قدر کرے گا نہ دوسروں کے سامنے اپنے استاد کی پہچان کرائے گا خود اسی کو قدر نہیں تو دوسرے کے سامنے اپنے استاد کی کیا تعریف کرے گا اور اپنے استاد کا کہاں وہ نام لے گا اور اپنے استاد کی باتوں کو کہاں وہ پھیلائے گا لیکن جب شاگر اچھے ہوں تو پھر وہ اپنے استاد کی باتوں کو پھیلائیں گے اور ان کی خدمات کو چار دانگ عالم میں پھیلا دیں گے میں نے بعض مشایخ سے سنا کہ تاریخ کا مطالعہ کرنے سے پتا چلتا ہے کہ اگر شاگر ملے ہیں تو تین افراد کو ملے ہیں ایک امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دوسرے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اور تیسرے شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے انتھرک محنت کی اور فقہ کو انہوں نے اسٹبلش کیا اور فقہ کو مدون کیا اس کے اصول فروع وغیرہ ذوابیت قوانین پرنسپل انہوں نے فکس کیے مقرر کیے کہ قرآن حدیث سے مسائل کیسے نکال لیں ورنہ پہلے تو جس کو جو من میں آتا قرآن کی آیت سے حدیث سے استعلال کر لیتا جو علماء ہوتے تھے وہ جواب دے دیتے اور تھے بھی وہ صاحب علم خیر القرون کا دور تھا اور ان میں تقویٰ تھا تو وہ جو احوت ہوتا اس پر عمل کرتی لیکن امام صاحب نے دیکھا کہ اگر یہی روٹین چلتا رہا تو پھر لوگ آئیں گے تو اپنے مفاد کے لیے قرآن حدیث سے مسائل نکالیں گے تو ان کے لیے کوئی ذابطہ کوئی لائحی عمل کوئی دستور ہونا چاہیے کہ اس دستور کے مطابق قرآن حدیث سے مسائل کا اغز کریں تو اس کے لیے آپ نے ضوابط مقرر کیے کہ مسائل کے لیے پہلے قرآن آیات کو دیکھو پھر احادیث میں دیکھو پھر اجماع امت پر اجماع صحابہ میں دیکھو پھر قیاس سے کام لو اور اس ترتیب سے مسائل نکالے جائیں گے اور اس کے لیے انہوں نے اصول بنائے پھر وہاں پر ان کے شاگرد ہوتے تھے چالیس شاگردوں کی کمیٹی بیٹھتی تھی اور اس میں مسائل ڈسکس ہوتے تھے اور پھر اس کے اس سے مسائل لیے جاتے ہیں اب امام صاحب کے زمانے میں وہ مسائل لکھ لیے جاتے ہیں لیکن وہ مسائل اتنے پھیلے نہیں ان مسائل کو پھیلائے آپ کے شاگردوں نے اور ان شاگردوں میں امام بو یوسف امام محمد بن حسن الشیبانی امام زفر اور یہ پوری ٹیم ہیں ان کے تو امام محمد نے سب سے زیادہ کتابیں لکھی اور ان کی چھے کتابیں اصول سمجھی جاتی ہیں جامعہ صغیر جامعہ کبیر سیرہ صغیر سیرہ کبیر المبسوط اور الزیادہ اور اس کے علاوہ نوادیر اور وہ باقی کتابیں ہیں وہ الگ اور امام محمد رحمت اللہ علیہ کی عمر بھی کچھ زیادہ نہیں تھی 57 ایرز کی عمر تھی ان کی 57 اور اس میں کتنا کام کر گئے اپنے استاد کو کتنا چمکا گئے کہ پوری دنیا میں امام صاحب کی علم کو پھیلا دیا اور اس وقت دنیا میں شاید تین چوتھائی سے زیادہ مسلم امت امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتی ہے باقی شافعی مالک احمد کی تقلید باقی ایک چوتھائی کرتا ہے 75% امت یہ امام صاحب کی تقلید کرتی ہے تو یہ شاگردوں کے ذریعے استاد چمکے اور اس کے بعد شاہ عبدالعزیز کو لے لی گئے اللہ پاک نے ان کو کتنے اچھے اچھے شاگردوں نصیب فرمائے شاگردوں میں خود ان کے بھائی شاہ عبدالقادر شاہ رفی الدین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اور پھر شاہ اسمائین شہید رحمت اللہ علیہ ان کے نوا سے اور پھر یہ ان کے شاگردوں میں شاہ اسحاق ان کے نوا سے اور ان میں پھر نواب خدوددین جو مظاہر حق شرم اشکات کے مصنف ہیں اور مفتی عاشق علائی مفتی علائی بخش کاندل بھی جو مصنفی کے بھی شارع ہیں اور بھی انہوں نے کتابیں لکھی نشلالطیب وغیرہ شیعہ ملحبیب اور اس کی شرازت دھانوینے کے نشلالطیب تو یہ شاگرد شاہ عبدالعزیز کو بہت ملے انہوں نے شاہ عبدالعزیز کے علوم کو پھیل آیا اور اس کے بعد شیخ الحند مولانا محمود حسن دیوبندی ان کے شاگردوں کو دیکھو آج عبدالعزیز نورانی صاحب نے بہت اچھی بات سنائی انہوں نے کہا کہ جب حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو حضرت شیخ الحند مولانا محمود دیوبندی رحمت اللہ علیہ ان کے بہت عاشق زار اور ہر وقت حاضر خدمت حاضر باش رہنے والے اور بے تہاشا محبت کرنے والے اور اخیر عمر میں حضرت بہت بیمار تھے پیشاب استنجا وغیرہ کی تکلیف تھی تو حضرت شیخ الحند اپنے استاد کا کی ایسی خدمت کرتے بے لوگس کپڑے پاک کرنا پیخانہ ہو جائے تو اس کو دھونا اور بستر پاک کرنا بے اعلقل عاشقین چڑھا کر خوب خدمت کرتے تھے تو یہ حضرت جب اچانک حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت شیخ الحند بہت رو رہے ہیں سر پکر کے بیٹھے ہیں تو مولانا رفیع الدین صاحب جو اس وقت لالولم کے محتمیم تھے انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب سر پکر کے کیا بیٹھ گئے ہو اب تو آپ کے کھڑے ہونے کا وقت ہے اٹھو کھڑے ہو جاؤ اور حضرت نانوتوی کے علوم کو پھیلاؤ اس کی نشر و اشاعت کرو تو حضرت شیخ الحند رحمت اللہ علیہ کو واقعی تربو ہوا حمت آئی اور وہ جو غم تھا وہ ہلکا ہوا اور سمجھئے کہ کمر حمت بھان کر کے پھر مجاہدہ اور محنت اور پڑھائی اور درس اور تدریس میں اس میں پورا وقت ہماتن سرف کر دینا اور اس کی نشر و اشاعت میں لگے تو اللہ پاک نے ان کو کیسے کیسے شاگر نصیب کیے حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ علامہ انورشاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ مفتی کفایت اللہ صاحب دہنوی رحمت اللہ علیہ یہ سب ان کے شاگر مولانا عبید اللہ سندی رحمت اللہ علیہ انہوں نے پھر حضرت شیخ الہند کو اٹھا لیا اور شیخ الہند کی علوم کو اور ان کے مشن کو ساری دنیا میں پھیلا دیا تو استاد جو چمکتے ہیں شاگر جو سے چمکتے ہیں اور استاد کی باتوں کو پھیلاتے ہیں ساری دنیا میں پہنچا دیتے ہیں حضرت مولانا نبی حضرت شیخ یونس صاحب کی علوم جو چھپے ہوئے تھے اس کو ساری دنیا میں پھیلا دیا اور بہت لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا اب یہ سب حضرت کے لیے کیا ہو گیا صدقہ جاریہ کیا ہو گیا صدقہ جاریہ اور وہاں پر حضور نے فرمایا جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے تین عمل جاری رہتے ہیں صدقہ جاریہ جیسے مسجد بنا گئے مدرسہ بنا گئے اور اس میں بچے پڑھ رہے ہیں مسجد میں نماز ہو رہی ہے مدرسے میں طلبہ استفادہ کر رہے ہیں کونہ کھوڑ گئے لوگ اس سے پانی پی رہے ہیں نہر بنا گئے نہر سے لوگ پانی استعمال کر رہے ہیں قرآن شریف جو ہے اس کو رک گئے اس میں لوگ تلاوت کر رہے ہیں تو یہ سب صدقہ جاریہ ہے اور دوسرے علم ینتفعو بھی کوئی علمی خدمت کر کے گئے اور اس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں مثلا حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ فضائل عامال لگ گئے اب ساری دنیا میں فضائل عامال پڑھی جا رہی ہے تو جو کوئی فضائل عامال پڑھے گا اور اس سے اس کی زندگی چینج ہوگی تبدیل ہوگی اس کا ثواب حضرت شیخ زکریہ رحمت اللہ علیہ کو ملے گا تو ساری دنیا میں جتنی دفعی کتاب پڑھی جاتی ہے شیخ زکریہ رحمت اللہ علیہ کو ان کی قبر میں اس کا ثواب ملتا ہے تو یہ علم ینتفعو بھی میں آیا کتاب شاگر چھوڑ گئے وہ شاگرد کے اور ان کے شاگردوں کے شاگرد اور شاگردوں کے شاگرد پڑھا رہے ہیں تو یہ علم ینتفعو بھی تصنیف تعلیف کر گئے تو علم ینتفعو بھی اور آگے فرمایا ولدن صالحین یدعو لہو نیک اولاد پیچھے چھوڑ گئے جو دعا کرتے رہے آپ بھی اپنے ماں باپ کے لئے نیک اولاد بنو اور ان کے لئے صدقہ جاریہ بنو ان کے لئے دعائیں کرو اگر کسی کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہو تو ان کو روزانہ یاسین پڑھ کر عصانِ ثواب کرو اب حضرت شیخ یونس صاحب رحمت اللہ علیہ نور اللہ مرقدہو کہ جو کتابیں چھبی ہوئی ہیں اس سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے تو شیخ کو ان کی قبر میں نفع ہوگا ایک تو یہ کہ ہم یاسین پڑھ کر قلو اللہ پڑھ کر حضرت کو عصالِ ثواب کریں اور دوسرا ہے کہ کوئی آدمی کہیں ان کی کتاب پڑھ رہا ہو اور اس کے ذریعے ثواب پہنچے تو وہ دوسری چیز کہ کتاب تو ہر وقت کوئی نہ کوئی پڑھتا ہی رہتا ہے کوئی نہ کوئی اس سے استفادہ کرتا ہی رہتا ہے تو اس میں ان کو ثواب پہنچتا ہی رہتا ہے اور انشاءاللہ حضرت مولانا اور بھی حضرت کی نئی نئی کتابیں پھیلائیں گے تو حضرت کا علم جو ہے پوری امت میں پھیلے گا نبراستوس ساری کی ایک جلد حضرت مولانا نے شائع کر دی اب انشاءاللہ دوسری تیار ہوگی تیسری چوتھی پھر انشاءاللہ پوری شرح بخاری مکمل ہوگی اور یواقید کا بھی کچھ کام باقی ہے اس کی بھی دو جلدیں اور ہوں گی اور پھر حضرت کی وردو تقدیر بخاری ہے وہ بھی انشاءاللہ ریڈی ہو جائے گی حضرت مولانا اس کو بھی چھاپیں گے دعا فرمائیں اللہ پاک حضرت مولانا کی زندگی میں برکت نصیب فرمائیں حضرت مولانا کو اچھے افراد اعوان انصار مددگار نصیب فرمائیں رحمت اللہ علیہ نفراللہ مرکدو برد مدجاہو کی روحانیت بھی حضرت مولانا کی طرح متوجہ رہے گی اور وہ روحانی دعائیں وہاں سے قبر سے ان کی توجہات اور فیوز و برکات بھی حاصل ہوں گے ہمارے استاد اور شیخ حضرت مولانا یوسف مطالع صاحب نے ایک دفعہ ایک بہت اچھی بات فرمائی انہوں نے فرمایا کہ ہم جب کسی مرہوم کو عیسال سواب کرتے ہیں تو بے شک ان کا فائدہ ہوتا ہے لیکن ان کا فائدہ کم اور ہمارا فائدہ زیادہ ہوتا ہے کیسے کہ ہم نے یاسین پڑھ کے عیسال سواب کر دیا اور وہاں جب سواب ان کی خدمت میں پیش کیا گیا ان کی روح کو خوشی ہوئی انہوں نے ہمارے لئے دعا کی تو اس دعا سے ہمارا فائدہ زیادہ ہوتا ہے تو عیسال سواب کا خوب احتمام کرنا چاہیے کیونکہ مرہومین وہاں سے ہمارے لئے دعا کرتے ہیں اور اس دعا سے ہمارا فائدہ زیادہ ہوتا ہے صلاة و سلام کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا جمعہ کے روز مجھ پر کسرت سے درود بھیجو اس لیے کہ جمعہ جب تم درود بھیجتے ہو تو تمہارا درود فارغ ہوتے ہی مجھ پر پیش کیا جاتا ہے تو میں تمہارے لئے دعا اور استغفار کرتا ہوں حضور ہمارے لئے دعا اور استغفار کرتے ہیں بتائیے صاحب کیا شان ہے ہمارے پاس کتنا بڑا سمجھ یہ کہ ہتھیار ہے اپنی مقصرت اور اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے کہ خوب درود شریف پڑھیں خوب درود شریف پڑھیں خوب درود شریف پڑھیں تاکہ حضور کی خوب دعائیں ہم کو ملے اور ان دعاوں کے ذریعے ہمارا فائدہ اور نفق ہو تو حضر شیخ یونس صاحب رحمت اللہ علیہ بھی درود شریف کا بہت احتمام فرماتے تعقید فرماتے خود اپنا معمول بتاتے کہ میں روزانہ صبح کو دو سو مرتبہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں اور پانسو مرتبہ درود شریف پڑھتا ہوں خود مجھ سے کہا تھا میرے کانوں سے میں نے سنا فرمائے میں پانسو مرتبہ صبح کو روزانہ درود شریف پڑھتا ہوں کیونکہ یہ اکابر جانتے تھے کہ درود شریف ایک گھڑ ہے اور اس کے ذریعے سے ہمارے پاس ایک بہت بڑا ہتھیار ہے اس کے ذریعے ہم اپنے اپنے مقاصد کو حل کر سکتے ہیں اور اپنی پریشانیوں کو بھلاوں کو دور کر سکتے ہیں ایک عرب عالم ایک چھوٹی سی کلپ وارس اپ پہ بہت اچھی آئی تھی کہ انسان کو دو ہی فکریں ہوتی ہیں ایک دنیا کی فکر ایک آخرت کی فکر دنیا میں تو انزائیتی وری پریشانی مصیبت اور غم اور سادنس اور خزن یہ انسان کو گہرے رہتا ہے کہ ہر وقت اتنا کچھ غمگی نہیں والی کیفیت رہتی ہے اور دوسرے انسان کو آخرت کی فکر اور آخرت میں فکر کس کی ہے گناہوں کی کہ میرے گناہ ہیں تو میرے سامنے میرے گناہ کھلیں گے اور اللہ کے سامنے پوچھ پرش ہوگی حساب کتاب ہوگا تو اب میں اس حساب کتاب میں میرا کیا ہوگا اللہ میرے ساتھ کیسے معاملہ فرمائیں گے اس کا ڈرن رکھتا ہے اپنے گناہوں کا خوف ہوتا ہے آخرت میں شیخیون صاحب بھی کہا کرتے تھے اخیر عمر میں تو بہت معافی مانگتے تھے بھائے بچوں مجھے معاف کر دینا میں نے کچھ تم کو کہہ دیا ہو سختی کر دی ہو اور کوئی بات تمہارے طبیعت کی خلاف میں نے کر دی ہو کسی کی پٹائی کر دی ہو کچھ کہہ دیا ہو تو مجھے معاف کر دینا معاف کر دینا بعض مرتبہ تو بھرے مجمع میں سب سے معافی مانگتے تھے کہ مجھے معاف کر دینا تو آدمی کو یہ فکر ہوتی ہے کہ وہاں پکڑ ہوئی کسی نے پکڑ لیا تو ہم کیا جواب دیں گے تو انسان کو اپنے گناہوں کا بہت در لگتا ہے اور اللہ کے حضور میں پیشی یہ وقت گبرہت ہوتی ہے تو یہ دو فکریں ہوتی ہیں ایک دنیا میں غم اور حزن اور دوسری آخرت میں زمب ان دونوں کا علاج دروش شریف میں ہے حضرت عبی بن کعب والی حدیث میں انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میرا وزیوے کا تائم ہے کتنا دروش شریف کیلئے کالوں پاؤ فرمایا تم جو چاہو بڑھا دو تو تمہارا فائدہ ایک تہائی تم جو چاہو بڑھا دو تو تمہارا فائدہ ایک آدھا تائم فرمایا بڑھا دو تو تمہارا فائدہ تو انہوں نے کہا حضور میں اپنا وزیفے کا پورا تائم دروش شریف میں گزاروں گا تو حضور نے کیا فرمایا ایدن تکفا ہمک ویغفر لک زمبک دونوں کا مسئلہ حل ہو گیا اگر تو دروش شریف خوب پڑھے گا تو تیری دنیا کی ساری فکریں بھی دور کر دی جائیں گی اور تیرے گناہ بھی بخش دیے جائیں گے دنیا کی فکریں بھی ختم اور آخر کی فکریں بھی ختم دونوں کا حل دروش شریف میں ہے تو شیخ یونوس صاحب خود بھی بہت دروش شریف پڑھتے تھے اور طلبہ کو بھی کہتے بھائی دروش شریف پڑھو شیخ کی مجلس میں بیٹھے ہوتے اسے خمالیاں تشریف لاتے حضرت مولانا بھی پورے سفر میں ساتھ رہتے ہم بھی حضرت کی ٹوٹی پوٹی خدمت کرتے افسوس ہوتا ہے حضرت کی جیسی قدر کرنی چاہیے تھی نہیں کر سکے مگر حضرت کو ہم دیکھتے تھے کہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد بندلز میں فرماتے بھائی دروش شریف پڑھو بچوں دروش شریف پڑھو دروش شریف پڑھو تھوڑی تھوڑی دیر بعد یہ فرماتے تو دروش شریف کے اکثار اور اس کی کسرت کی تاقید فرماتے تو یہ سمجھئے کہ ہم دروش شریف خوب پڑھتے ہیں سرکار کی خدمت میں وہ دروش پیش ہوتا ہے تو سرکار کی ایک دعا بھی ہم کو لگ گئی تو ہمارا بیڑا پاک ہو جائے گا حدیث شریف میں فرمایا قیامت کے دن مجھ سے سب سے قریب وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر دروش شریف سب سے زیادہ پڑھتے ہوں اور حضور کے جب قریب ہوں گے تو پھر فکر کیا ہے مسئلہ یہ حل ہو گیا سارا ہماری یہاں ایک طالب علم مشکات پڑھتا تھا ایک دقیق انتحان کے ایام تھے میں ایک طرف بیٹھ کر کے اپنے پرچے دیکھ رہا تھا اکثر طلبہ انتحان لکھ کر چلے گئے تھے دو چار بیٹھے ہوئے تھے تو اس نے مجھے دیکھا تو میرے پاس آیا کہ استاد بھی ایک بات کہہ سکتا ہوں میں کہا بولو کہنے لگا میری عادت یہ ہے کہ ہر شبی جمعہ میں ہماری یہاں جو دروش شریف کی مجلس ہوتی ہے تو دس منٹ لائٹ آف ہو جاتی ہے اس کے بعد سب چپ چاپ سے اپنا دروش شریف پڑھتے ہیں پھر ذکر کی مجلس ہو جاتی ہے تو اس نے کہا کہ میں دروش شریف پڑھتا ہوں اور پھر جب مجلس ختم ہوتی ہے سونے کے لئے جاتا ہوں تو تکیہ پر سر رکھ کر کے خوب دھیان اور توجہ سے دروش پڑھتا ہوا سو جاتا ہوں تو پچھلی شب جمعہ میں میں نے اسی طرح سے کمرے میں جا کر تکیہ پر سر رکھ کر دروش پڑھتا ہوا سو گیا تو میں نے خواب دیکھا خواب میں یہ دیکھا کہ میدان حشر قائم ہے اللہ رب العزت والجلال تجلی فرما ہے پیشی ہو رہی ہے میرے سامنے میرا ایک دوست ہے اس کی پیشی ہوئی اللہ پاک اس پر بہت غصے ہوئے فرمایا کہ تیرے اعمال تیرے حرکتیں بہت خراب تھی اور تجھے جو کام کرنے چاہیے تھے وہ نہیں کیے جو نہیں کرنے چاہیے تھے وہ تُو نے کیے تھے کیوں تُو نے ایسی زندگی گزاری فرشتوں سے کہا پکڑو اس کو لے جاؤ اس کو جہنم میں پھینکو اب فرشتے اس کو گسید کر لے جانے لگے اب ظاہر ہے جب جہنم کی طرف گسید ہیں تو آدمی چیخے گا چلائے گا تو چیخ رہا چلہ رہا حکم ہو گیا لے جاؤ اب میں پیچھے ڈڑ گیا کام پنے لگا میں نے کہا میں کیا کروں گا اب میری باری آئی ہے تو میں نے کہا اللہ پاک میں حافظ قرآن ہوں پلیز مجھے معاف کر دیجئے تو اللہ پاک نے فرمایا ہاں تو حافظ قرآن تو تھا لیکن تیرے بھی جندے صحیح نہیں دیں لے جاؤ اس کو بھی تو میں نے کہا ٹھیک ہے اللہ پاک آپ نے اگر مجھے جہنم میں پھینکنا ہے تو پھینک دیجئے لیکن میری ایک درخواست ہے کہ میں پہلے نبی پاک تو اللہ پاک نے فرمایا ٹھیک ہے بھئی اس کی ملاقات پراتو تو سامنے کوئی بہت بڑا کمرہ جیسا تھا اس کا دروازہ کھلا اور اس میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں دھوڑا اور لپک کر کے سرکار کے ہاتھ سے مسافہ کیا بوسہ دیا پر اور نے لگا تو اتنے میں اور بھی لوگ دھوڑے ہوئے آئے تو اللہ رب العزت والجلال کے غصے کو ایک دم سکون آ گیا اور اللہ نے فرمایا چلو اس کو بھی معاف کر دو اور جتنے ہیں سب کو معاف کر دو تو جتنے ہیں وہاں تھے سب کی بخشی سے ہو گئی سب کو معاف کر دے گیا میں نے کہا تو تو بڑا نصیب دار ہے تعلیم علم نیک تھا میں نے کہا تجھ کو تنبیہ کی گئی ہے شاید تو کوئی غلطیاں کرتا ہے تو ذرا صدر جا اپنی چھوٹی موٹی غلطیوں سے توبہ کر اور اس سے ان حرکتوں کو نہ کر ان نے کہا یہ اللہ پاک نے اس کے دروش شریف کی برکت سے خواب میں اللہ پاک کی بھی زیارت ہوئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور اس نے پتہ یہ بھی چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب سے بہت فائدہ ہوتا ہے اور دروش شریف پڑھنے سے قرب نبوی حاصل ہوتا ہے انسان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقرب بن جاتا ہے اور پھر اللہ کا بھی مقرب اور محبوب بن جاتا ہے اللہ ہمیں اپنا بھی خرب نصیب کرے اور اپنے پاک بیار حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی خرب نصیب کرے ایک حضرت شیخ یونس صاحب نے فجر کے بعد اپنے وضائب جو پڑھتے تھے وہ ایک دفعہ بیان کیے میں نے جلی جلی لکھ لیا تھا تو اس میں حضرت نے فرمایا میں نماز کے بعد استغفار تین دفعہ پڑھتا ہوں اللہم انتا السلام اللہم انی علا ذکر کا و شکر کا پڑھتا ہوں پھر کچھ دعائیں حضرت نے بتائی تو اس میں حضرت نے ایک دعا یہ بتائی اللہم ارزقنی حبک و حب رسولک و حب من ینفعونی حبوہ عندک و حب عملین یقربونی الہ حبک کہ میں نمازوں کے بعد یہ دعا بھی ضرور پڑھتا ہوں کیونکہ ہم کو اللہ کی محبت بھی چاہیے اللہ کے رسول کی محبت بھی چاہیے اور ایسے اعمال کی محبت بھی چاہیے جو ہم کو اللہ کے قریب کر دے اور ایسے اشخاص اور افراد اور علماء اور صلحہ اور مشایخ اور اہلاللہ کی محبت بھی چاہیے کہ جو مشایخ اور اہلاللہ ہم کو اللہ کے قریب کر دے تو اس کے لئے بھی حضرت نے فرمایا کہ میں یہ دعا ضرور پڑھتا ہوں اور بھی فرمایا کہ میں ایک اور دعا بھی پڑھتا ہوں جو اپنی طرف سے بنائی ہے اللہم محببنی علیک و الہ حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم و الہ شیخی کہ اللہ مجھے اپنا بھی محبوب بنا اپنے حبیب کا بھی محبوب بنا اور میرے شیخ کا بھی محبوب بنا کہ ان کی نظر میں بھی میں محبوب بن جاؤں ان کو مجھ سے محبت ہو جائے کیونکہ میرے شیخ کو مجھ سے محبت ہوگی تو اس سے مجھے فائدہ ہوگا تو یہ بھی دعا حضرت پڑھتے تھے تو اس سے پتا چلا کہ بھئی ہمیں اللہ کی محبت اللہ کے رسول کی محبت اور اللہ کے نیک بندوں اور اولیاء اللہ کی محبت کو ترجیح دینا چاہیے ان کے قریب رہنا چاہیے ان کی دعائیں لینا چاہیے اس سے ہمیں فائدہ ہوگا اللہ پاک جو کچھ کہا سنا اس پر مجھے سب سے پہلے عمل کی توفیق دے حضرت شیخ یونس صاحب نور اللہ مرقدو وبرد مضجاہو کے درجات بے حساب بلند فرمائے اور حضرت شیخ کے جو غلوم ابھی تک خزانوں میں پڑے ہوئے ہیں اللہ ہمیں ان کو باہر لانے کی توفیق عطا فرمائے حضرت مولانا جو محنت کر رہے ہیں اللہ پاک حضرت مولانا کی مسائیہ جمیلہ میں خوب برکت عطا فرمائے حضرت مولانا کو وقت میں بھی اللہ برکت دے اور مددگاروں میں بھی اللہ برکت دے تاکہ کمپیوٹر کی ٹائپنگ کمپوزنگ وغیرہ بھی سب کام آسان ہو جائے اور شیخ کے جو علوم ہیں وہ منظر عام پر آئیں اور ساری دنیا ان سے استفادہ کر سکے اللہ پاک حضرت مولانا کی اس ادارے کو بھی قبول فرمائے اور دعوت الحق میں بھی اللہ خوب برکت دے اس کی جو ضرورتیں ہیں اللہ اپنے خزان غیب سے ان کو پورا فرمائے آپ سب پڑھنے کے لئے آئے ہیں آپ میں جو حفظ کر رہے ہیں اللہ تمہارا حفظ آسان کرے تمہارے سینوں میں قرآن پاک کو محفوظ فرما دے اور تمہیں قیامت کے دن حفاظ کے ساتھ تمہارا حشر فرمائے جو طلبہ علوم دینیہ حاصل کر رہے ہیں اللہ تمہاری پڑھائی میں برکت دے تمہارے مطالعہ میں برکت دے اللہ تمہارا ذہن کھول دے اور اللہ تمہیں بہترین جید عالم بنائے تاکہ تم بھی حضرت مولانا کے نقش قدم پر چل سکو اور ان کی طرح سے دین کی خوب خدمت کر سکو اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے درود شریف پڑھ لیں دعا فرما دے دعا فرما دے نافیہ وعملن صالحہ ورزقن واسن طیبہ وشفاہ من کلیدہ وراحتن قبل الموت وراحتن بعد الموت اللہ اس وقت یہ بہتر جمع جمع ہوا یہ طلبہ اکرام جمع ان کو اپنے اکرام سے قبول فرما ان کے علموں میں برکت اتا فرما اس ادارے کو اللہ حل طرح کی طرحیہ سے مال مال فرما حل طرح کی ضرورتوں کو خزانے غیب سے اللہ انجدان فرما حیات مہان عبد الرحیم صالح جو باتے فرما اس پر ہم سب کو و تمام طلبہ کے عمل کی توفیق عطا فرما اور اللہ انہوں نے جو دو دعایاں بھی فرمائے اللہ اس کو بھی اللہ ان تمام کے اپنے قبول فرما حل طرح کی خیر دنیا اور آخرت کی ہم سب کو مقدر فرما وبرہ تقبل منا انکا تستمول علیم سلام 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 موسیقی